آپ نے اپنے آج پاس بہت سے بندر دیکھے ہوں گے کبھی ان کو داری پیگر ٹلی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کبھی آپ نے ان کو پینڈ پر اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہو سکتا کہ آپ نے ان کو سرکس میں سائیکل چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہو لیکن آپ نے سائد کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی بندر انگلی پر بھی بیٹھ سکتا ہے اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کر سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کوئی بندر ہیں یا کوئی ان جانبال جہاں پسلے بیڈیو میں ہم نے آپ کو دس سب سے خطرناک بندروں کے بارے میں بتایا تھا تو وہیں ہم آپ کو آج دس سب سے چھوٹے و انوکھے دیکھنے والے بندروں کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک بیڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے تو چلی اس شروع کرتے ہیں نمبر ٹین اسکوائرل منکے گلہری بندر مد اور دچھن امریکہ جنگلوں میں بائے جاتا ہے گلہری بندر کی پانچ پجاتیاں اور دو مکھ سمو ہیں اور ان کی لمبائی لگوگ دس سے چودہ انس تک ہوتی ہے اور ان کی پونچ بھی لگوگ اتنی ہی یا اس سے ادھک لمبی ہوتی ہے نر کا بجن مادہ کی تلنا میں تھوڑا ادھک ہوتا ہے نر گلہری بندر کا بجن ساس سو گرام سے گیارہ سو گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ مادہ کا بجن پانسو دس سے ساس سو تیس گرام تک ہوتا ہے نر بندر ماداؤں کی تلنا میں دیکھ سکت سالی ہوتے ہیں اور وہ ادھک سہن سیل بھی ہوتے ہیں گلہری بندر چھوٹے ہونے کے ساتھ کافیہ کر سکت بھی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر سپے دھبے ہوتے ہیں جس سے یہ بندر چھوڑا بھولا دیکھتے ہیں بیسے یہ ایسے سموہوں میں رہتے ہیں جن کے سیکڑو سدہ سے ہوں اور وہ سرباہری ہوتے ہیں گلہری بندر جنگل میں لگ بگ پندرہ سال تک جیبیت رہتے ہیں نمبر نائن نائی دنیا کے سب سے چھوٹے بندروں میں سے ایک ہے جن کی لمبائی 8.2 سے 10.2 انس تک ہوتی ہے اور ایکسر بجن ایک پاؤن سے بھی کم ہوتا ہے یہ کولمبیا کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اور بھی جنگل تیجی سے نشٹ ہو رہے ہیں اسی لئے یہ چھوٹا بندر گمبھی روپ سے خطرے میں ہے ان میں سے لگ بگ 6000 ہی جیبیت ہیں بہاں کی سرکار کو اس کی سرچہ کے لیے تھوست نینے لینا چاہیے بندر کا نام اس کے سپید بالوں کے کان پڑا ہے بندر کی ایک موٹی چوٹی بھی ہوتی ہے جو گورلہ کی طرح ہوتی ہے اور پرجات کے آدھار پر تمرین دھبے دار چہرے بالی ننگے چہرے والی یا بالوں والی ہو سکتی ہے اس کے فرقہ رنگ بھورا سے لے کر کر کریم پیلا اور لالا رنگی تک ہوتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ تمرین کے نچلے جبلے میں بھی دانت ہوتے ہیں نمبر 8 ٹیلو پوائنٹ منگی ٹیلو پوائنٹ بندر افریقہ کے سب سے چھوٹے بندروں میں سے ایک ہے اور اے مہادیب کے مد پشتمی بھاگ میں پائے جاتا ہے 1.76 سے 4.19 پاؤنڈ کے بیچ بجن بالے اس بندر کے سریر کی لمبائی 10 سے 16 انس کے بیچ ہوتی ہے اور پوچھ بھی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے ایک سرپانی والے چھتروں کے آس پاس پائے جاتا ہے یہ بندر سرباہاری ہوتا ہے اور پھل، پتے، بیج، انڈے، کیڑے اور جلیے پاؤنوں کو بھی کھاتا ہے ٹیلو پائنٹ تھوڑا آسمان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پھر کا آسمان رنگ ہلکا ہرا ہوتا ہے اس کی چھاتی اور پیٹ کا پھر پیلا ہوتا ہے اور اس میں پنکھے کے آکار کی موچھیں اور ابرے ہوئے کان ہوتے ہیں یہ پریبار سموہوں میں رہتا ہے نمبر 7 نائٹ منکی راتری بندر ادھکانس بندروں سے اس معنی میں لگ ہے کہ وہ رات کا بندر ہے یہ پنامہ سے لے کر ارجنٹینہ تک سموند تل سے دس ہزار پٹ کی اچھائی تک سوانہ اور گیلے اور سوکھے جنگلوں میں پائے جاتا ہے یہ بندر سرباہاری ہے یہ پھل، پتیاں، مکڑیاں، پچیوں کے انڈے اور کبھی کبھی پنچیوں اور چھوٹے استندھاریوں کے بکھاتا ہے اس کو رات میں اچھا دکھائی دیتا ہے اس کے سمکچ ان بندروں کی تلنا میں اس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں راتری بندر پرچات کے آدھار پر 18 انس تک لمبا ہوتا ہے اور آستن بجن 1 پاؤنڈ اور لگ بگ 2.8 پاؤنڈ کے بیچ ہوتا ہے راتری بندر موٹے بھورے یا لال بھورے رنگ کے فر سے ڈھکا ہوتا ہے ان کا سرگ لہری بندر جیسا دکھتا ہے نمبر 6 گولڈن اسنم نوزڈ منکی سنہرے بالوں والا یہ بندر دچھن پرچم چین کے تھنڈے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اس چپٹی ناکھ والے بندر کا بجن 6 کلو گرام سے 40 کلو گرام کے بیچ ہوتا ہے یہ بندر بھوجن کے روپ میں بولڈ لیف کے پتے پھول کی کلیاں سی پھل اور کیڑے اور جنگلی پیاج کو کھاتے ہیں دوستوں تھنڈ کے دنوں میں یہ بندر اپنا بھوجن سیمت کر دیتے ہیں نمبر 5 سلبری مارمو سیٹ براجیل کے دچھن پوروی حصے میں بھی پائے جانے والا یہ بندر گلہری کے آکار کا ہوتا ہے اس کے سر اور سریر کی لمبائی 7 سے 11 انچ کے بیچ ہوتی ہے اور بجن لگ بگ 3 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور اس کے پاس چاندی سفید فر ہوتا ہے ان کے کان اور چہرے نگن ہوتے ہیں اور کان باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں بے برسا بنوں میں پائے جاتے ہیں اور بے چھوٹے سموہوں میں رہتے ہیں جب کوئی ان کے بیچ گسنا چاہتا ہے تو بے چلاتے ہیں اور ان پر مو بناتے ہیں یہ ہے آم مارمو سیٹ کی طرح پینڈ کا رس کھاتا ہے اور اسے پانے کیلئے پینڈ میں چھیت کرنا پڑتا ہے یہ ہے انڈے فالاو کینڈے بھی کھاتا ہے بندر کا چھوٹا آکار اسے کیڑوں کو آسانی سے پکڑنے میں مدد کرتا ہے نمبر 4 کیلی ویلا ہیم لیس یہ ہے 7 انچ لمبا مارمو سیٹ ایم ای جان برسا بن میں پائے جاتا ہے اس کی سنرچھن استدیکنتہ کا ویسا ہے یہ ہے جینس کیلی ویلا کا سدس نہیں ہے بلکہ جینس مائکو کا سدس ہے اس کی خود 1998 میں ہوئی تھی یہ ہے مارمو سیٹ اوپر سے بھورے رنگ کا ہے اور اس کا پیٹ چھاتی ہلکے پیلے رنگ کی ہے چہرہ نگن اور گلابی ہوتا ہے اور سفید بالوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر کالا مکٹ اور بندر کی بھویں سفید ہوتی ہیں مادائے نرکی تلنا میں آکار میں بڑی ہوتی ہیں اور بجن 150 گرام سے 180 گرام کے بیچ ہوتا ہے ان مارمو سیٹ کی اتنا اسے پیڑوں کا رس پسند ہے نمبر 3 کامن مارمو سیٹ کامن مارمو سیٹ پہلا نئی دنیا کا بندر ہے یہ ایک چھوٹا بندر ہے جس کے نرکی لمبائی لگ بگ 7.4 انچ ہوتی ہے نر ادھک بھاری ہوتے ہیں اور ان کا بجن ماداؤں کے 235 گرام کی تلنا میں لگ بگ 255 گرام ہوتا ہے کامن مارمو سیٹ میں موٹے رنگین فر کے ساتھ ساندار سفید کان کے گچھے اور ایک بندی ہوئی پونچ ہوتی ہے املی کی تہیں ان کے پنجے یا ناکون ہوتے ہیں جو ان کی انگلیوں پر پنجے کے سمان ہوتے ہیں اور ان کے انگوٹے پر ایک اچھت ناکون ہوتا ہے بے دچھن پوروی براجل کے جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں بے کلا باجی کرتے ہیں انہیں سہروں میں بھی دیکھا گیا ہے یہ بندر دوسروں سے اس معنی میں لگ ہے یہ پودوں کے رس کے ساتھ ساتھ کیڑے پھل مسروم پھل بیج اور چھوٹے موٹے جانوروں کو بھی کھا لیتا ہے نمبر ٹو ٹارجئر ٹارجئر ایک بندر پرچات ہے جو پورو دچھن میں فلیپینز انڈونیسیا ملیسیا میں رہتے ہیں جنگلوں میں پائے جانے والے ان بندروں کے چوڑے سر ہوتے ہیں جو کی بسال آنکھیں لنبی ہیڈڈی والے انگلیوں والے ہاتھ اور بھورے بالوں سے ڈھکے گول سریر کو دکھاتے ہیں ان کا بجن 80 kg سے 165 kg تک اور اچائی 3.5 سے 6.5 تک ہوتی ہے نمبر بان پیگمی مارمو شیڈ پانچ انچ کے آکار اور سو گرام بجن کے ساتھ پیگمی مارمو شیڈ کو دنیا کا سب سے چھوٹا بندر مانا جاتا ہے ایمجان بیسن میں پائے جانے والا یہ چھوٹا بندر اپنی ہی جینس سیبیویلا میں ہے یہ ہے ایک پرس ایک مہلہ اور ان کے بچوں اور ساید ان بیسک سے بنے پریوارک سموہوں میں رہتا ہے اس مارمو شیڈ کی دو پرجاتیاں ہیں اور بھی دیکھنے میں لگ بگ سمان ہی ہوتی ہیں اس بندر کا گھنا فر بھورا سنہرا گری نارنگی پیلا اور کالے رنگ کا مسرن ہے بندر اپنا سر 180 ڈگری تک گھما سکتا ہے اور 16 فٹ تک سلانگ لگا سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کر دیجئے دھنیواد